السلام علیکم دوستو اسلامگڑھ قلعہ جو پہلے بھیم وار قلعہ کے نام سے جانا جاتا تھا سہرائے چولستان میں واقعہ یہ ایک قلعہ ہے اسلامگڑھ قلعہ سن سولہ سو پینسات میں راجہ راول سری بھیم سنگھ کے دور میں بنایا گیا تھا قلعے قلعے تعمیریات زمان جسیر یسے حاصل کیا گیا تھا اور اس میں مقامی طور پر بنی اینٹے شامل تھی اصل میں بھیم وار قلعہ کا نام تھا اسے سن سترہ سو اسی میں اختیار خان سن الہی نے فتح کی اور اسلامگڑھ کا نام دیا جس نے قلعے کے اندر ایک مسجد بھی بنوائی یہ قلعہ بعد میں خان کے خلاف فتیعاب جنگ کے بعد نواب محمد مبارک خان دوم کے ہاتھ میں چلا گیا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سہرائے علاقے چولستان کے 29 تاریخ قلعوں میں سے 400 سال پرانہ قلعہ اسلامگڑھ ملبے کے ڈیر میں تبدیل ہونے لگا ہے یہ قلعہ رحیم یار خان سے 90 کلومیٹر کی دور شمال مشرق میں پاکستان انڈیا کے سرحت کے ساتھ واقع ہے قلعہ کے فصیل پر بننے برجوں کی تعداد اور سیز مختلف ہے فصیل کے انچائی 45 فٹ تک ہے اور چھوڑائی 10 سے 12 فٹ ہے مسلم حکمران افتحار خان سن الہی نے سترہ سو اسی میں اس قلعہ کو فتح کر کے اسلامگڑھ کا نام دیا ہے اس قلعہ کا پرانا نام قلعہ بیم وار اور علاقے کا پرانا نام سمبتہ پاک بہارت سرحت پر واقعہ ہونے کی وجہ سے 1971 کی جنگ میں اسے شدید نقصان پہنچاتا لیکن اس کے بحالی کی جانب سے توجہ نہ دینے کی وجہ سے اب یہ ایک بوسیدہ امارت میں تبدیل ہو چکا ہے سرائی کی دانشور اماناللہ رشدکہ کے نحے کے پنجاب اور امچھلستان میں موجود تاریخی اساسوں کی طرف توجہ نہیں دے رہی جس کی وجہ سے اسلامگڑھ جیسے تاریخ اور قدیمی برسہ اپنا وجود ختم کرتے جا رہے ہیں اور یہ چولستان کے ایک پہچان بھی ہر ملک و قومت نے اثار قدیمہ پر فخر بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کی تاریخ کے ایک علامت سمجھی جاتی ہے لیکن پاکستان میں چار سو برس پرانے اس کے لئے کے محفوظ کرنے کی ذمہ داری کسی بھی ادارے پر نہیں ہے ملک میں سیاحتی اور فیروت دینے کیلئے ہزاروں پر کشے اور تاریخی مقامات میں سے ایک مقام چولستان کا بھی ہے اور اب بات کرتے ہیں مٹی سے بنے برطنوں کی صدی و پرانی تاریخ مٹی سے بنے برطنوں اور عشق کی صدی و پرانی ہے سن کے سہرائی علاقے ترپا کر کے کچھ حصوں میں آج بھی مٹی کے برطن بڑی محنت لگن اور خوبصورت سے تیار کی جاتی ہے بعض برطنوں پر اس قدر کام کیا جاتا ہے کہ انہیں دیکھ کر بنانے والے کے ہاتھ اور رش ہونے لگتا ہے کمہار آور اور خود کو بھی آو بنا کر رنگ برنگی مٹی کے برطنوں اور خوبصورت اچھا بناتا ہے لوگ وہ بطن اور دیگر اشک و گروہ کی آرائش اور ان میں سے بنے کانے کانا پسند کرتے ہیں مٹی کے برطنوں کی تیار کے لیے کمہار ایک خاص قسم کی مٹی کا استعمال کرتے ہیں جس مٹی سے مٹی بنتے ہیں وہ عام مٹی نہیں ہوتی صرف چنگڑی یا سرخ مٹی سے ہی برطن تیار کیے جاتا ہے کمہاروں کا کہنا ہے کہ مٹی کا ایک برطن کی کئی مشکل مرحلوں سے گزر کر بنتا ہے مٹی کے برطن اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں مگر یہ بے ہنر زوال پذیر کی جانب دن دہارے جا رہا ہے مٹی کے برطن بنانے والے اب برطنوں کی کم فیروخت اور قدر نہ ہونے کے باس پریشان حال ہے ان کا کہنا ہے کہ پلاسٹک کے اشیاء آنے کے بعد مٹی کے برطنوں کی فیروخت کم ہو گئی ہے اور اب نفع بھی نہیں ہوتا لہٰذا ان میں بہت بڑی محنت کرنی پڑتے ہیں مگر اس محنت کا پل نہیں مل رہا ہے ان کا خدشہ ہے کہ بے ہنر رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گا اور مٹی کے برطن نایاب ہو جائیں گے مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کیلئے ہمارا یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھے بل آئیکن کو ضرور دبائیں کہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو باس آنے مل سکیں